آج سے قریب اسی پچاسی سال پہلے کی بات ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے اوہامہ شہر میں ایک ساتھ سے آٹھ سال کا بچہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا کتاب کا نام تھا ون تھاؤزنڈ ویس ٹو میک تھاؤزن ڈالر یعنی ایک ہزار ڈالر کمانے کی ایک ہزار طریقے جن میں سے ایک طریقہ پن بول مشین سے جڑا ہوا تھا اب کیونکہ یہ انویسٹنگ کا سب سے سستا طریقہ تھا تو بچے نے اسی میں انویسٹ کیا اور پہلی پن بول مشین کھری دی اور اسے ایک نائی کی دکان پہ سیٹ کر دیا تاکہ ویٹنگ میں جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس پن بول کو کھلے اور اس بچے کی کچھ ارننگ ہو جائے دیکھتے ہی دیکھتے یہ بزنس چل پڑا اور ایک سے دو تین پھر پانچ اور یوں ہی دسیوں نائی کی دکان میں پن بول کی مشین سیٹ کر بچے نے نو سال کی عمر میں اس بزنس کو اس بچے نے بارہ سو ڈالر میں بیچ دیا مطلب جس عمر میں بچے گیم کھرتے ہیں کارٹون دیکھتے ہیں اس بچے نے پہلا بزنس سیٹ کر دیا پر یہ بچہ تھا کون کیسے یہ دنیا کی سب سے امیر شخصیتوں میں سے ایک بنا آخر کیوں گھر کی آرثک ستھیتی مجبوط ہونے پر بھی اس بچے نے کوکو کولا اور نیوز پیپر بیچے وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے اس بچے کی پوری زندگی ہی بدل دی اور کیسے اس بچے نے تیہ کیا جیرو سے ایک سو پیتیس بلین کا بڑا سفر جاننے کے لیے ویڈیو کے لاس تک بنے رہے ہیں اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تو دوستوں جن کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں وارن بافٹ دو ہزار آٹھ کے دنیا کے سب سے امیر آدمی جو لگاتار بیتے بیس سالوں سے دنیا کے ٹاپ پانچ سب سے امیر لوگوں میں شمار ہیں اور آج بھی ایک سو بیالیس بلین ڈالر کے ساتھ چھے میں ستان پہ ہیں یہ وہی وارن بافٹ ہیں جن کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے لوگ پینتیس پینتیس کروڑ تک خرچ کر دیتے ہیں ایک لیجنڈ انویسٹر فائنینشل ایڈوائزر سوشل ورکر اور سٹاکس کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہیں وارن بافٹ جو بجپن سے بیجنس کرنا چاہتے تھے بینک بیلنس بنانا چاہتے تھے لیکن یہ سب انہوں نے اچیو کیسے کیا یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کو شروع سے شروع کرنا ہوگا تو دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے تیس اگست انیس سو تیس سے یونائٹیڈ سٹیٹس کے نیبراسکا کے اوہاما میں وارن بافٹ کا جنم ہوا ان کے فادر ہاورڈ ہومن بافٹ ایک سٹاک بروکر کے ساتھ ساتھ پولیٹیشن بھی تھی جبکہ وارن بافٹ کی مدر لیلا بافٹ ایک ہاؤس وائف تھی اب یوں تو گھر کی فائنانشل کرڈیشن بڑی سٹیبل تھی لیکن انیس سو تیس کا سال اپنے ساتھ فائنانشل کرائسز لے کے آیا جس کی چپیٹ میں پورا امریکہ آ چکا تھا جس کا اثر اویسلی وارن بافٹ کی فیملی پر بھی بڑھا اور وارن کے ایک سال کا ہونے سے پہلے ہیں جیسے وارن کی فائنانشل پرابلمز کھڑی ہو گئی اب عالم یہ تھا کہ لیلا کئی بار ایک ٹائم کا کھانا کھا کر ہی گزارہ کیا کرتی تھی وارن بھی گھر کی پریشانیوں کو دیکھ رہے تھے اس لیے بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے گھر گھر جا کر نیوز پیپر بیچے یہی نہیں انہوں نے چونگم میکزین کوکو کولا تک بیچے حالانکہ کام کے ساتھ ساتھ وارن نے اپنی پڑھائی کو بھی برابر کی توجہ دی اب شروعاتی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد وارن نے ہاؤورڈ یونیورسٹی میں اپلائی کیا لیکن وہاں سے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا پر پھر بھی وارن اداس نہیں ہوئے ہاں ایک بار کے لیے انہیں لگا کہ اب وہ اپنے پاپا کو کیا مو دکھائیں گے لیکن پھر انہیں The Intelligent Investor and Security Analysis بائی بینجیمن گرام کتاب کا خیال آنے جو انہوں نے کچھ سمیں پہلے ہی پڑھی تھی اور وہ بینجیمن سے انسپائیڈ بھی تھے اس لیے انہوں نے الگ الگ یونیورسٹیز کو چیک کیا اور ان کو پتا چلا کہ بینجیمن کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وارن نے بینا دیری کیے کولمبیا یونیورسٹی میں جہاں بینجیمن پڑھا رہے تھے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تاکہ انہیں بینجیمن کی گائیڈنس مل سکے ہوا بھی ایسا ہے بینجیمن کے انڈر رہتے ہوئے انہوں نے نئے نئے انویسٹنگ کے طریقے سکھیں اور یہیں انہیں انویسٹنگ کی لائن کے دو میجکل رولز بھی ملے نمبر ون نیور لوز منی نمبر ٹو نیور فارگوٹ رول نمبر ون اس کے ساتھ ہی وارن نے بینجیمن کی ویلی انویسٹنگ ٹیکنیک بھی سکھی اور بعد میں گراہم نیومین کورپ یعنی بینجیمن کی پارٹنرشپ فرم کے لیے فری میں کام کرنے کی ایکشہ جتائی حالانکہ بینجیمن نے انہیں ریجیکٹ کر دیا پر اگلے دو سال بعد سامنے سے وارن بفرٹ کو جوب آفر کی وارن نے بھی ہاں کہتے ہوئے یہاں پر دو سال تک سیکیورٹی انیلسٹ کی پوسٹ پر کام کیا لیکن فیفٹی سکس میں بینجیمن نے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی اپنی پارٹنرشپ فرم بھی بند کر دی جس کے بعد وارن بھی واپس اپنے اوہما لوٹ آئے اور بینجیمن کی ویلیو انویسٹنگ ٹیکنیک کی مدد سے خوب پیسہ کمائے ویلیو انویسٹنگ اصل میں انویسٹنگ کا وہ طریقہ ہے جس میں ان سٹاکس کو خریدا جاتا ہے جن کا سٹاک پرائز ان کی انٹرنزک ویلیو سے کم ہوتا ہے ویلیو انویسٹنگ کے ذریعے ہی وارن بفرٹ نے کئی بڑی کمپنیوں کے شیئرز خریدے اور خوب پیسہ کمائے محض پچیس سال کے اومن میں وارن نے ایک پارٹنرشپ فرم بھی شروع کی جس میں جادہ تر پارٹنر ان کے فیملی میمبر سی تھے ایسے ہی کئی فارمز میں انہوں نے ایک لاکھ پانچ ہزار ڈالر کے قریب انویسٹ کیے محض چھ سال میں یعنی سکسٹی ٹو تک ان کی فرم کی مدد سے وہ سیون ملین ڈالر کما چکے تھے اس طرح محض بتیس سال کے اومر میں وارن بفرٹ ایک ملینئر بن چکے تھے حالانکہ اب مارکٹ میں شیئرز کی پرائز بڑھ رہے تھے ایسے میں شیئرز خریدنا مشکل ہو رہا تھا اس لیے بفرٹ نے اپنی پارٹنرشپ فرم پر تعلہ لگا دیا اور ایک پبلک سپیکنگ کورس جوائن کر لیا اس کورس سے پہلے وارن پبلک میں بات کرنے سے اتنا ڈرتے تھے کہ سٹیج پر جاتے ہی ان کے ہاتھ پیر کامتے تھے لیکن یہ کورس کرتے ہی ان میں ایک الگ لیول کا کانفیڈنس جنوا اور انہوں نے اپنی گرل فرنڈ سوزن کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا اسی بیچ بفرٹ کی ملاقات ہوئی چارلز سے جن سے ملنے کے بعد بفرٹ کی انویسٹنگ سٹیجز ہی بدل گئی دراصل چارلز سے ملنے سے پہلے وارن ایسی کمپنیز میں انویسٹ کرتے تھے جن کی ایکچول ویلیو تو ہائی ہو پر بیڈ منیجمنٹ کی وجہ سے ان کے شیئرز کم پرائز میں مل رہے ہیں لیکن اب وارنڈ نے ایسی کمپنیز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا جن کی ایکچول ویلیو تو ہائی ہو اور ان کمپنیز کو فیوچر میں کبھی بیچنے کی ضرورت بھی نہ اسی سٹریٹیجی کے چلتے بفرٹ نے کوکو کولا جلیٹ ایم ایکس جیسی کمپنیز میں انویسٹ کیا اور خوب پیسہ کمائے وہیں انیس سو ساٹھ میں پہلی بار وارنڈ بفرٹ نے ہیتھوے کے شیئرز کھری دے ہیتھوے اس سمیے کی جانی مانی ٹیکسٹائل کمپنی تھی لیکن یہ سمیے کمپنی کے لیے بڑا خراب تھا لگاتار ہوتے نقصان کی وجہ سے کمپنی ایک کے بعد ایک اپنی ٹیکسٹائلز میل کو بیچ رہی تھی اور انہی پیسوں سے کمپنی اپنی شیئرز کو ری پرچیز کر رہی تھی وارنڈ نے بھی یہ سوچ کر شیئرز خرید لیے کہ کمپنی کی مینجمنٹ ہیتھوے کو بند کرنے کی سوچ رہی ہے تو جب کمپنی اپنی باقی میلز کو بیچ کر شیئرز بائی بیک کرے گی اور تب وارنڈ کو شیئرز کے بدلے اچھے پیسے ملے گی ہوا بھی کچھ ایسا ہی کمپنی نے 1964 کے لگ بھگ وارنڈ کو پوچھا کہ وہ اپنے حصے کے شیئرز کمپنی کو کس پر بیچیں گے تب وارنڈ نے 11.50 ڈالر کی مانگ کی کمپنی بھی مان گئے لیکن مینجمنٹ نے ہوشیاری دکھائی اور آفر لیٹر میں 11.50 کی جگہ 11.35 کا پرائز فکس کیا گیا وارنڈ کو کمپنی کا یہ جھوٹا بیہیور بلکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے کمپنی کے شیئرز تب تک خریدے جب تک کمپنی کا پورا کنٹرول وارنڈ کے ہاتھ میں نہیں آگیا اور سال 1970 میں وہ ہیتھوے کے چیئرمن بن گئے چیئرمن بنتے ہی سب سے پہلے وارنڈ نے مینجمنٹ سے جھوٹے لوگوں کو باہر کا راستہ دکھایا اور پھر ٹیکسٹائل میں گھاٹا دے کمپنی کو ایک ہولڈنگ کمپنی بنا دیا ہولڈنگ کمپنی مانے ایک ایسی کمپنی جو دوسری کمپنیز کے شیئر خرید کر انویسٹ کرتی ہے اس طرح وارنڈ ہیتھوے کے ذریعے الگ الگ کمپنیز میں انویسٹ کرنے لگے جیسے جیکو، واشنگٹنگ پوسٹ ایکسیکٹرا اس کے بعد وارنڈ نے کچھ انشورنس بزنس بھی خریدے اور انشورنس لائن میں بھی جم کر انویسٹ کیا اس طرح اپنی سٹریٹیجی اور لگتار محنت کی وجہ سے وارنڈ نے پہلے کروڑ، پھر ملین اور پھر بلین تک کا سفر تہہ کیا لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک سمپل لائف جینا پسند کرتے ہیں وارن آج ایک سو سنتالیس پلس بلین ڈالر کے مالک ہیں لیکن آج بھی اہامہ کے اپنے اسی پرانے گھر میں رہتے ہیں لوگ ان سے ملنے کے لیے لمبی لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں لیکن وہ کسے سے زیادہ ملنا یا شو آف کرنا پسند نہیں کرتے وارنڈ جم کر سوشل ورک کرتے ہیں اور پبلک ایوینٹس میں کبھی کبھار ہی دکھائی دیتے ہیں وارنڈ کے پرسنل لائف کی بات کریں تو ففٹی ٹو میں انہوں نے سوجین سے شادی کی لیکن دوہزار چار میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اس کے بعد دوہزار چھے میں وارنڈ نے ایسٹڈ مینکس سے شادی کی اور آج بھی دونوں ساتھ ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں پر وارن بفیڈ اور بل گیٹس اچھے دوست ہیں وارنڈ دوہزار اٹھرہ میں بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن میں تین پوائنٹ چار ملینڈ ڈالر انویسٹ بھی کر چکے ہیں آج وارنڈ کے پاس جو کچھ بھی ہے سب ان کی کنسسٹنسی اور محنت کا نتیجہ ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی لیکن وارنڈ یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اپنی موت کے بعد وہ اپنی سمپتی کا 99% حصہ دان کر دیں گے یعنی کہ ایک پرسنٹ کے لگ بھگی ان کے بچوں کو ملے گا اس کے پیچھے بھی وارنڈ کی پاورفول سوچ نظر آتی ہے دراصل وارنڈ کہتے ہیں کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی سمپتی سے ان کے بچوں کا فیوچر اچھا نہیں ہوگا برائٹ فیوچر کے لیے محنت کرنی ہوگی اس لیے وہ اپنے بچوں کے لیے کم سے کم پیسے چھوڑ کر جائیں گے دوستو اگر آپ بھی وارنڈ بفر سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے فوکس جی ہاں فوکس جس کی مدد سے وارنڈ آج اس مقام پر ہے آپ بھی اپنی لائف میں جو بھی کر رہے ہیں فوکس اور انجوائیمنٹ سے کریے اس کے علاوہ انویسٹنگ اور سٹاک مارکٹ کے دنیا سبر اور کنسسٹنسی پر چلتی ہے اگر وارنڈ کے لائف سے اگزامپل اٹھائیں تو لگبک گیارہ سے بارہ سال کی عمر میں وارنڈ نے سٹی سرویس نام کی کمپنی کے شیئرز پر چیز کیے تھے یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے تھے 38 ڈالر میں وارنڈ نے اپنے اور اپنی سسٹر کے لیے شیئر تو لیے لیکن کچھ ہی سمیں بعد کمپنی کے شیئرز 39 ڈالر سے بھی نیچے چلے گئے لیکن وارنڈ نے شیئرز نہیں بیچے کچھ ہی سمیں بعد کمپنی کے شیئرز واپس اوپر آئے اور 40 ڈالر تک پہنچ گئے وارنڈ نے سوچا کہ اس سے پہلے کمپنی کے شیئر پرائز اور اوپر نیچے ہوں شیئرز نکال دو اور انہوں نے 40 ڈالر پر کمپنی کے شیئرز بیچ دیے لیکن یہ ان کی لائف کا سب سے بڑا جھٹکا تھا کیونکہ کچھ سمیں بعد ہی سٹیز سرویسز کے شیئر پرائز 200 ڈالر کے پار پہنچ گئے تب وارنڈ کو سمجھ آیا کہ انویسٹنگ کی دنیا میں سبر بہت ضروری ہے اس لیے اگر آپ بھی اس لائن میں ہیں تو لانگ ٹرم میں انویسٹ ضرور کیجئے اور سبر رکھئے ساتھی کنسسٹنسی بھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس نہ ہو تو فورن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انسپائرنگ سٹوریز آپ سب کو ملتی رہیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے انسپیریشنل سٹوریز کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار